آج کا یہ بلوگ کچھ اتنا زیادہ ایٹرینٹیف ہو گیا تھا کہ ہم نے قبیس کی کلپنا ہی نہیں کی صبح کے ساڑھے سات بجے ہم پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکلے اور جب آپ نے سٹیزن پر پہنچے تو ہم پتا چلا کہ ہماری ٹرین نکل چکی ہے تو اس وقت میں نے سوچا کہ اب ہمیں اس بلوگ بلوگ کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے بس اب بہت ہوا ہم گھر چلتے ہیں پر اس وقت سویل بھائی نے کہا اگر آج ہم رک گئے اور گھر واپس چلے گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہم یوٹیوبر بن پائیں گے ہلدوانی میں جا کر ہم نے معروف بھائی کو فول لگائی تو پتا چلا کہ معروف بھائی آج ہلدوانی ہے ہی نہیں بلکہ کہیں باہر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوا پر تر اصل غلطی ہماری ہی تھی جب ہماری بات معروف بھائی سے ہوئی تھی تو معروف بھائی نے کہا تھا جس دن آپ ہلدوانی آؤ تو ایک مرتبہ کول ضرور کر لینا مگر آج صبح ہم گھر سے نکلے تو ہم نے حضرت کو کول لگایا پر شاید کول لگا نہیں یا پھر حضرت پیس تھے کول ملا کر کے بات ہو نہیں پائی مہر ہم پھر بھی چلے گئے پھر جب ہماری معروف بھائی سے ملاقات نہیں ہو پائی تو پھر ہم وابز گھر کے لیے روانہ ہو گئے کول بھائی ہوئی ہے اور ہوتی بھی رہتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آنے سے پہلے ایک بار مجھ سے بات کر لینا تو انشاءاللہ اب لگا جرور ہوئے گی اس صبح ہم نے کول لگایا تھا معروف بھائی کو پر معروف بھائی نے اٹھایا نہیں یا تو شاید کہیں بیزی تھے اگر ہمیں راستے میں ہی پتہ لگ جاتا تو ہم بابز چلے جاتے ہیں یہاں آکر گائز تھوڑے پریشان تو ہوئے مگر مجھا بھی آیا تھوڑا اور تھوڑا ایسپیرینس بھی بڑا کہ کس طریقے سے بہار کا محول ہے کس طریقے سے آنا چاہیے ہم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں ہمارا اندر اور کونفیڈنس ہے ایسے چیزوں سے تو ہمارا اندر اور کونفیڈنس آتا ہے وہ کوئی دکت نہیں نہیں مل پائے وہ ہمارا نصیب تھوڑا پر انشاءاللہ جمعے کے جمعے کے دن تک ویڈیو اپلوٹ کر دی جائے گی اس میں کوئی وہ والی بات نہیں کہ ایک بار ہمیں نہیں ملے تو ہم دوبارہ کوشش نہیں کریں ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہماری ٹرین آنے والی ہے جب حلدوانی سے لالکوہ پہنچے تو پتہ چلاگی کا شفر کے لیے جو ٹرین آتی ہے اسے آنے میں ابھی کم سے کم چار گھنٹے پاکی ہیں چار پچھ کے پچاس منٹ پر ٹرین لالکوہ پہنچتی ہے اس ٹرین میں پیٹ کر کے ہم رات کے سمیں اپنے گھر پہنچتے ہیں تو گائز ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی موسیقی